بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حالت و واقعات پر مبنی پروگرام گراونڈ ریپورٹ میں اپنے میزبان تجمع ملکہ سلام پہنچے ناظرین جمع کشمیر کے اطراف و اقناف سے اہم خبریں شامل ہوں گی اس کے علاوہ ہماری آج خاص پیشکش ہوگی کل ہم نے رہبر جنگلات کے حوالے سے بات کی تھی اور تھوڑا سا کنفیوجن آپ میں ہوا تھا ہم نے کہا تھا کہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی انہوں نے اپنی ریپورٹ ابھی تک پیش نہیں کی کہ آیا ان کی جو مہانہ عجرت ہے پانچزار چھہزار کے آس پاس ہے اس آرڈر کو کیسے موڈیفائی کیا جائے اور سرکار بھی اس معاملے پر اب سنجیدگی سے گوھر کرنے لگی ہے فورسٹ گریجویٹس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے لیکن آج ہم بات کریں گے جمع کشمیر میں ایک اہم ڈپارٹمنٹ ہے رہبر کھیل یعنی جو آپ کو کئی نہ کئی نائیس کی ڈگری کرنے کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں اس لئے کہ سرکار کو یہ مفت میں ملتے ہیں کام لیا جاتا ہے لیکن نیشنل انسٹیوٹ جو ہے سپورٹس سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد رہبر کھیل میں تائنات جو لوگ ہیں ان کے حقوق بھی کسی طرح سے متاثر ہوئے ہیں کیا کچھ معاملہ ہے ذرا دیر بعد لیکن آپ کو یاد دلا دوں کہ آج کے پروگرام میں ہم خاص طور پر بات کریں گے جمع کشمیر نے مٹن ڈیلرز کے جو مطالبات ہے سرکار نے سرد محری کا اظہار کیا اور آرڈر جاری ہوا آج شام سے کہ اگر کوئی مٹن ڈیلر پرچون جو ہے جو آپ کو میٹ بیجتا ہے اگر ریٹ اس نے مہنگے داموں سے دیے یا دکان بند کر کے گھروں سے میٹ بیجتا ہے تو دکان جو ہے مقفل کیا جائے گا کافی ٹائم تک یہ معاملہ مہینوں کا نہیں بلکہ سالوں تک لٹک سکتا ہے ہم نے مٹن ڈیلرز کے کئی افراد سے بات چیت کی ناو پورا سری نگر اور آس پاس کے علاقوں میں ان کا ماننا ہے کہ ہم پانچ سو پچاس روپیہ فی کلو ہڈی کے بغیر بیچنے کے لئے تیار ہیں لیکن سرکار سننے کو تیار نہیں ہے کیا ہے پورا معاملہ تصویریں سابطور پر آپ کے سامنے لائیں گے ذرا دیر بعد لیکن شروعات کرتے ہیں جمع کشمیر سے ابھی تک کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ آج ڈسٹرک پریزیڈنٹ اپنی پارٹی عبد الرحیم راتر کی قیادت میں ایک روزہ کنونشن منقض ہوا اپنی پارٹی کا اور پارٹی کی بیسٹر لیڈرشپ نے اس موقع پر سعید علتہ بخاری کی قیادت پر کافی زیادہ بروسہ دکھایا اور کہا کہ شمالی کشمیر شری نگر کے بعد اب ساؤت کشمیر پر ہمارا فوکس ہوگا اور اس موقع پر لیڈران نے کہا کہ جمع کشمیر میں ساؤت کشمیر اور بکیہ علاقوں میں اپنی پارٹ کی طرف سے اس طرح کی میٹیوں کا انقاد لگاتار جاری رہے گا ایلیکشن ڈیلمیٹیشن جلد سے جلد ہو جانا چاہیے ہمیں بہت افسوس ہے اس بات پر کی اگر اس کو ایکسسنٹ کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ شاید ایلیکشن میں تاخید چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جلد سے جلد عوامی حکومت کا قیام ہو کیونکہ لوگوں کے مسئلے بہت ہیں اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ گھونگی اور بہری بنی ہوئی ہے لوگوں کو کی توجہ کوئی طرف کوئی توجہ نہیں مل رہی ہے لوگ بہت رنگ رنگ سے ہر رنگ سے پریشان ہیں لہذا ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد عوامی حکومت بنے اور یہاں لوگوں کے مسئلے جو ہیں ان کی طرف توجہ مل پائے ناظرین آپ انتہائی دخ بری خبر ہے کہ جمع کشمیر میں بیشتر بچے جو ہیں جب بیرون ریاست یا زیر انظام علاقوں کا روح کرتے ہیں اور تو کئی بار ایسی خبریں بھی واپس آتی ہیں جب والدین کو بچے کی لاش مل جاتی ہے بچے کی لاش ملنے کا جمع کشمیر میں حالانکہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے زندگی کے مختلف ادوار آئے نشیب و فراز لوگوں نے دیکھے اتار چڑھاو دیکھے اور کافی ایسی مثالیں ہیں جہاں پر والد نے اپنے بچے کا ڈیڈ باڈی جو ہے اپنے کاندے پہ اٹھایا ہو ایسے ایک بدقسمتی کے واقعے میں آقیب احمد ساکین خان محلا باغات سری نگر جب بیرون ریاست نائی دلی کے جنگ پورا میں اپنے فرائز انجام دے رہے تھے انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے تھے اور اس کے بعد نامل وجوہات کی بنا پر کیا اس کا قتل کیا گیا یا اس کی ہلاکت ہوئی ہے پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہماری ٹیم آج سعید عرفان فازل کے قیادت میں آج صبح سے باغات چوک میں لواکین افراد خانہ اور ان کے یار دوستوں کے بیچ آقیب کے یار دوستوں کے بیچ میں کافی وقت گزارا اور شاید والدین نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ عبد الرشید کے فرزن جو ہے وہ واپس جنگ پور نئی دلی سے ان کی لاش آئے گی لاش پہنچنے پر علاقے میں قہرہ مچ گیا خواتین سینکو بھی کرتی نظر آئی ہر آنکھ نم تھی ہر چہرہ اداس تھا آخر اس نوجوان بچے کا کیا قصور تھا جو پڑھائی انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے مکمل کرنے کے بعد بی بی اے مکمل کرنے کے بعد کسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا تھا لیکن کن لوگوں کو ان کا کام اچھا نہیں لگا اچھا نہیں لگا اور اس کے بعد معاملات قتل تک مہنچے یا ہلاکت تک مہنچے پولیس نے زمن میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی اور جنگ پورا سے لے کر شنگر تک کی پولیس کا کوارڈینیشن جاری ہے اب یہ آئندہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ قتل کا معاملہ ہے یا ہلاکت کا معاملہ ہے لیکن جمع کشمیر میں ایسی کافی مثالیں ہیں جب سٹوڈنٹ باہر ہوں اور اس کے بعد اس طرح کے ماحول میں ہوں عرفان فاضلی کی یہ ریپورٹ جنگ پورا جو اس کے روم پارٹنر ہے انہوں نے اس کو مار جا رہا ہے یہ کب سے وہاں جاب کر رہے تھے یہ تین تین مینے سے پہلے بھی وہاں تھے لیکن یہاں پھر واپس آئے پھر تین مینے کے بعد یہ واپس یہاں سے گیا ابھی نئے سارے سے تین چار مینے سے وہاں ہی پہ تھا شک ہے اس میں ایک لڑکی بھی انوال ہوئے اس میں اس کا نام کیا ہے لڑکی کا اس کا نام مجھو اس کا نام ہے میگا میگا وہ پرنیت کی لڑکی ہے جو مو کی ہے تو وہ وہاں جاب پہ تھے اس لڑکے نے مجھے بتایا بولا میں نے اس کا کہا اس لڑکی کو کیسے آپ نے آ رکھا اس نے کہا چھ مینے سے ہمارے یہاں پہ تھی تو اس کو گھر وال نے نکال دیا ہے انہوں نے کہا جب اس کو گھر وال کہا اس نے کہ اس کے بھائی اور اس کے بہن اس کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے تب ہی ہم نے اس کو یہاں پہ میں نے کہا آپ نے کیسے رکھا ایک لڑکی کے ساتھ تب ہی بھائی اور بہن بات نہیں کریں گے جب وہ ٹھیک نہیں ہوگی اگر میرے بیٹے نے اس کو بلا یہاں سے نکلو تو ایک دو گھنٹے کے بعد اس نے لڑکے دو منگوائے ہیں اس لڑکی نے اسی نے پہنکیا بمبیو اس لڑکے کو پولیس کی رپورٹ جو دلی سے آئی وہ کیا آئی پولیس کی رپورٹ ابھی ہم نے دیکھی نہیں ہے بوس مارٹم کا رپورٹ انہوں نے کہا دس دن کے بعد آئے گا وہ ہمارے یہاں کشمیری لڑکوں کے رپورٹ کبھی اٹھیک طریقے سے نہیں دیں گے سرکار سے میں یہی کہوں گا کہ اس کی ملت پوری تحقیقات ہو اور اب ناظرین آپ کرتے ہیں اس موضوع کی طرف رخ جس موضوع نے گزستہ چار مہینے سے شنگر شہر اور بقیہ علاقوں میں مٹن ڈیلرز پرچون جو گوشت مٹن وغیرہ بیچتے ہیں انہوں نے اپنے دکانوں کے شٹر نیچے کیے ہوئے ہیں دکانوں کے شٹر نیچے کرنا عمومن جمہ کشمیر میں کوئی نئی بات نہیں ہے ستاسی سے لے کر دوہزار اکیش تک کافی شٹر اتر گئے کافی شٹر بند ہوئے لیکن مٹن ڈیلرز کی مانگیں جو ہے وہ سرکار کی ریٹ جو تائک کی گئی ہے اس کے مطابق نہیں بیٹھتی ہے مٹن ڈیلرز جو کی پرچون طریقے سے میٹ کا کاروبار کرتے ہیں اور صبح صبح ہم لوگ جب میٹ خریدنے جاتے ہیں شہر کے مایسمہ ڈاؤن ٹاؤن لال چوک سیول لائنس باقیہ علاقوں میں تو یہ دراصل مٹن کا کاروبار کرنے والے لوگ جو ہیں نئی ڈیلی امریت سر جلندر جیپور اور باقیہ علاقوں سے جو جانور ہیں ان کو خریدنے کا سلسلہ کافی پرانا ہے اس کے بعد سرکار نے ریٹ تائی کی کہ آپ نے اس ریٹ کے آس پاس گوشت بیچنا ہے روٹھے تو اس طرح کہ اب قصاب انہیں پوری طرح سے اپنے دکانوں کے شیٹر نیچے کیے یونین اور جو ہول سیل مٹن ڈیلرز ہیں جو پرچون ڈیلرز ہیں ان کی راہ جاننی چاہے تو انہوں نے کہا دیرٹر فوڈ اینڈ سی اے پی ڈی کے ساتھ ہماری میٹیوں کا سلسلہ جاری رہا لیکن ہم کسی بھی قیمت میں پانچ سو پچاس کے نیچے گوشت بیچ ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ لائیو سٹاک جو ہم لاتے ہیں اس پر خرچہ کافی ہے ایک کلو کو گھر تک پہنچانے میں کارٹنے میں زوہ کرنے کے بعد آپ تک پہنچانے پچاس سے ساٹھ روپیہ کا خرچہ ہے ریسٹورنٹس ہوتیلس اور باقی جگہوں پر آپ جب اس طرح کا میٹ وہاں پر بیجتے ہیں تو آپ کو خرچہ بہت زیادہ ہے اس پر تو انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں حالانکہ انفرادی رائے ہو سکتے ہیں چند پرچون ڈیلرز کی پانچ سو پچاس کے نیچے ہم گوشت نہیں بیج سکتے ہیں ہم نے جاننا چاہا پانچ سو پچاس اگر ریٹ گورنمنٹ ٹائک کرتی ہے تو آپ کا کیا فیصلہ ہوگا ادھر سرکار نے آج شام آرڈر نامر جاری کیا کہ مٹن شاپ اگر گیر کانونی طور پر مٹن بیجتا ہے گوشت بیجتا ہے گیر کانونی طور پر مٹن کی شاپ بند ہے شیٹر نیچے ہے اور آپ نے گوشت اندر رکھا ہوا ہے آپ گھر سے کاروبار کرتے ہیں آپ دوسرے سینٹر سے کاروبار کرتے ہیں اور وہاں پر سات سو اور آٹھ سو کے بیچ میں آپ مٹن فی کلو لاتے ہیں تو یہ الزام جو ہے یہ بہت بڑا جرم ثابت ہو سکتا ہے مٹن ڈیلرز کے خلاف سخت سے سخت کانونی کاروائی کی جا سکتی ہے بیروزگاری بھی اپنی جگہ فاقہ کشی بھی اپنی جگہ اور مٹن ڈیلرز کے بچوں کی اسکولی فیز بھی اپنی جگہ ان کے بھی مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن سرکار نے ٹھان لی کہ ہم لوگ فیلال اس کاروبار کو تب ہی چلنے دیں گے جب آپ لوگ سرکار کی طرف سے تائی کردہ ریٹ کے مطابق مٹن کا کاروبار جاری رکھیں گے خصوصی ریپورٹ کے ساتھ ہم نے آج بات کی چند پرچون ڈیلرز کے ساتھ کہ اس وقت ہم گورنمنٹ سے یہاں ہی سے بھو رہے ہیں کہ باہر کے منڈیو میں آپ جائیے انہوں نے دیکھا بھی باہر کے منڈیو میں اس وقت ریٹ اس کیا ہے انہوں نے اس پر کچھ گور نہیں کیا ہم نے پھر ان کو ہم نے اپنی دکانے بند کی جب ہماری دکانی سیل ہو رہی تھے ہم گورنمنٹ کو بھو رہے ہیں کہ کم سے کم ہمیں پندرہ بیس پرسنٹ پرافٹ دیجئے ہم اپنی دکانے کھولیں گے اس وقت ہم تیار ہیں کچھ کام کرنے کے لیے جو ہم اس وقت چھے سو روپے گوش بھیج رہے تھے اس کو ہم کچھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں مگر ابھی گورنمنٹ تسور مس نہیں ہوتے کتنا تیار ہیں آپ ہم ساڑے پانچ سو بھی دینے کے لیے اس وقت گورنمنٹ کو تیار ہیں یہ وجہ ہے کہ یہ جو گھروں میں اس وقت یا شاپس کے پیچھے آپ نے اپنے گھر میں شیف اگرہ کا انظام رکھا ہوا ہے مجھے بتائیں کہ وہ سات سو میں لوگ لینے کے لیے تیار ہیں کیا کمپلینٹس ابھی تک نہیں آئی جو لوگ گھروں میں میٹ بیج رہے ہیں اس وقت ان کی ان کے ساتھ مجھے لگتا ہے سی اے پی ڈی کے ساتھ یہ ملی بھگت ہے جو گھروں میں اس وقت سات سو آٹھ سو روپے میں بیچ رہے ہیں ہم ساڑھے پانچ سو پانچ سو ساٹھ روپے میں ہم نے ان کو بتایا تھا پانچ سو نبے تک اب اگر اس میں یہ ہم نے ان کو بریک اپ بنا گئی دیا تھا فائیو نائنڈی اگر ہم اس پہ تیار ہو گئے اگر اس میں یہ دس بھی اس روپے کم کریں گے کیونکہ ہول سیلر سائیوان انہوں نے کہا کہ ہم چار سو پچانوے جو کہ بھی ریڈکٹر صاحب نے ان کے ساتھ بات کی چار سو پچانوے ہم آپ کو دیں گے ہول سیل تو ہم بھی اوپر سے کم کر کے پانچ ساڑھے پانچ سو پانچ سو ساٹھ روپے میں آم ساریفین کو یہ گوش دے سکتے ہیں ناظرین انڈین پریمر لی کے بعد پاکستان سپر لی کے مقابلے شد امت سے جاری تھے لیکن ایک بڑی خبر آئی ابھی کہ پاکستان سپر لی کے مقابلے فیلحال ملتوی کر دیا گئے ہیں ابھی تک اٹھارہ میچس ہوئے چونتیس میچس ٹوٹر کھیلے جانے ہیں اور نصر پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش ویسٹ انڈیز آسٹریڈیا انگلنڈ نیوزیلینڈ اور بکیا ٹیسٹ نیشنز جو ہیں ان کے بڑے سپر سٹارز بڑے بڑے خلاڑی جو بھی ایویلیبل ہیں وہ اس ٹورنمیٹ کے ایکشن میں نظر آئے لیکن خبر آئی کہ لیکسپنر جو آسٹریڈیا سے جن کا تعلق ہے فواد کا ان کا ٹیسٹ پوزیٹو آیا اس کے علاوہ جو آپ کا ڈاغ آؤٹس میں آپ کا سٹاف ہے سات آٹھ آٹھ کے ایسے آئے ہیں جن کے پوزیٹو آئے ہیں کوویڈ نائنٹین کے چلتے لہٰذا پاکستان میں جہاں اس ٹورنمیٹ کی شروعات سے کافی زیادہ مسکرہت تھی اور چونکہ سرن لنکا کی ٹیم پر ہوئے حملے کے بعد پاکستان میں اس سے پہلے ہوسٹ ہوئی جو سیریز ہے ساؤت افریقہ سے جس میں ٹیسٹ سیریز میں پاکستان نے دو سفر سے اور ٹی ٹیونٹی دو ایک سے کامیابی حاصل کی تھی اور ٹیسٹ ریٹنگ میں اپنی ریٹ کو امپروب کیا تھا بہتر کیا تھا اپنی رینکنگ کو لیکن اس کے بعد سپر لیگ کے مقابلے آپ پاکستان میں فیلال ملتوی کر دی گئے کوویڈ نائنٹین کے چلتے ادھر جمع کشمیر سے خبر ہے کہ اب ایٹھ سٹنڈارڈ کے نیچلے لیول کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ آٹھ تاریخ سے اس کونوں کا رخ کر سکتے ہیں اور ٹویلت کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے کہ دسویں جماعت کے نتائج آنے کے بعد جو کہ دوہزار اکیس نئی ایڈوکیشن موڈی پالسی کے حساب سے اب دوہزار اکیس کا آخری میٹرکولیٹ سال تھا اس کے بعد آٹھویں اور بارویں میں آپ کو بورڈ ایگزیمنیشن سے گزرنا ہوگا منڈیٹری ہوگا دسویں کا آپ کو فیلال چھوڑ دی گئی ہے لیکن آٹھویں جماعت سے نچلے سٹنڈارڈ تک جب بچے الکیجی سے نئے داخلے جنہوں نے حاصل کیے آٹھویں تک سکول جائیں گے اور سری نگر کے ایک پرائیوٹ سکول میں کچھ کیسز پوزیٹو آئیں جس کے بعد سکول میں درس و تدریس کا کام مقامل طور پر ٹھپ کر دیا گیا ہے کئی سماجی اس کارکون کا کہنا ہے کہ جب آپ ان مائنر بچوں کو سکول بیجیں گے خدا نہ کریں آپ خود کوویڈ نائنٹین کو گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں اجتماعیت کے ساتھ اور ڈریکٹر سکول ایڈوکیشن اور محکمہ تعلیم کے اہم افسران جو کہ اپنے احدوں پر ہے ان سے سیول سوسائٹی کی اپیل ہے کہ مہارش کا مہینہ نکلنے دیں اور مہارش کے مہینے کے بعد جو نچلے کلاس چھوٹے کلاس ہیں ان کی بازر طور پر ایٹنڈنس کو ریگولرز کیا جائے ایڈر ٹویلت کلاس کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ نتائج افاوں پہ افا افاوں پہ افا اب یہ نتیجہ ہے کہ شاید آٹھ تاریخ تک نتیجہ آ سکتا ہے شاہ پانچ بجے کے بعد اور اس کے بعد ان کا داخلہ فرسٹ ایئر وغیرہ میں ہوگا یا نیٹ کے ایگزیمنیشنز کے لئے کیونکہ تمام نظریں ٹویلت کلاس کے نتیجوں پر ہے ریزلٹ پر ہے اس کے بعد ہمارے آنے والے پروفیشنل گریجویٹس میڈیکل کالیج انجنیرنگ کالیج اور مختلف سٹریمز میں یہی بیچ ہوگا جن کا انتظار ہم بھی بے سبری کے ساتھ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ ریپورٹ حالت و واقعات پر ہماری نظر تجمل اسلام کے ساتھ ناظر شیخ کاؤسر نے وین پانپور سے اطلاع دی ہے کہ علاقے میں کریشر سٹورز کے ساتھ ساتھ جو لوگ پتھر کے کانوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں سرکار نے جس وقت پابندی آئید کر دی تھی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن نے کچھ پولیوشن کو لے کر کچھ شبہات تھے کچھ تحفظات تھے جس کے بعد آرزی طور پر پابندی آئید کر دی گئی مقامی لوگوں نے آج اپنا احتجاج درج کیا جو کہ پتھر کے کانوں کے ساتھ یا اس وین کے آس پاس میں مختلف کیریز میں کام کرتے تھے انہوں نے اپنا احتجاج درج کرتے ہوئے سرکار سے اس مانگ کو پھر دور آیا کہ فوری طور پر پابندی کو ختم کیا جائے تاکہ ان کے شب روز اس طرح سے متاثر نہ ہوں گئے کیونکہ بیروزگاری کی وجہ سے اب وہ ذہنی کوفت کے شکار ہو چکے ہیں شیخ کوسر کی یہ ریپورٹ پچھلے مجھے لگتا ہے لگ بگ دو سال سے دو سال سے ہمارا یہ روزگار بند کیا گیا اور وجہ یہ نہیں ہے کس لیے بند کیا گیا کیا مسئلہ ہے ہم نے کون سے کون سا گناہ کیا یہ بند ہوا ہے جبکہ ہم بولتے ہیں ہم رائلٹی بھی دیں گے اگر آپ لوگ بولتے ہیں لیز کر لو تو ہم نے لیز کے لیے بھی ہماری جو ایسیسیشن پریزیڈنٹ ہے اس نے لیز کے لیے اپلائی بھی کیا ہے تو بدقسمتی سے وہ بھی انہوں نے ڈپارٹمنٹ میں ہینک کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے اگر ہم وہ بولتے ہیں لیز کر لو بھئی ہم کر لیں گے ہمیں کوئی پروسیجر تو بتاؤ ہم آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آ جائیں گے ہم لیز کر لیں گے یا تب تک ہم جس طرح کر لیتے تھے ناظرین محکمہ پی ڈی 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 میں تائنات آرزی ملازمین کا احتجاجی مہم لگاتار جاری ہے کل پلواما کی تازہ تصویریں تھیں آج یہ پلواما سے نکل کر شپین ڈسٹرک ہیڈ کورٹر پر پی ڈی 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 ملازمین نے اپنا احتجاج درج کیا بینر ہاتھ میں لے کے پی ڈی 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 ملازمین نے کہا گزشتہ سے پیوستہ ہم نے کافی کوششیں کی کہ سرکار تک ہماری آواز پہنچے لیکن سرکار تک شاید ہماری آواز نہیں پہنچتی ہے انہوں نے کہا ہم نے کٹن اور مشکل حالات میں محکمہ پی ڈی ڈی کا ساتھ دیا لیکن اجرت نم ملنے کے وجہ سے اور رگلرائز کے آرڈرز نم ملنے کے وجہ سے یہ لوگ کافی طور پر ذہنی طور پر پریشانی میں مبرلز ہو چکے ہیں پروٹسٹ پر ہم اس لیے ہے کہ دوہزار انیس چودہ جنوری کو ایک ڈی پی سی ہوئی تھی اس ڈی پی سی میں انہوں کو ڈیلویج اور اس کو رگلرائز کرنے تھے لیکن بعد قسمتی کے ساتھ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دو سال تک انہوں نے اس ڈی پی سی کے آرڈرز اجراکیب نہیں کیے گئے ہم یہ احتجاج کرنے پر اس لیے مجبور ہوئے ہیں کیونکہ چیف صاحب نے ہماری اس فائل کو روحید کنسل کو بیج دی تھی دو سال کے بعد انہوں نے اس فائل کو جی ایڈی کو روانے کیا ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ڈیلے ٹیکٹکس ہے وہ ہم ڈیلویج درو کے ساتھ ہم گریب ڈیلویج درو کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں جو اب برداشت نہیں کیا جائے گا اب ہم آپ کے امادیم سے پی ڈی ڈی ایڈمیسٹریشن اور گورنمنٹ تک ابات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا تو ہم اس احتجاج میں شدت لائیں گی جس کی تمام طرح ذمہ داری گورنمنٹ اور پی ڈی ڈی ایڈمیسٹریشن پر آئی یہ ہے سٹیٹ روڈ ٹرنسپورٹ کورپریشن میں تائنات ان ملازمین کی فریاد گزشتہ سال سے انہوں نے اپنے احجاج میں کافی شدت لائی تھی اور اپنے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لئے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے سینئر عہدداروں سے فوری طور پر مداخلت کی اپیل کی ہے سٹیٹ روڈ ٹرنسپورٹ کورپریشن میں تائنات ملازمین کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم نے ڈپارٹمنٹ کے شانی رفتہ کو بحال کیا ہم نے کٹن اور مشکل حالات میں کام کیا لیکن بدلے میں ہمیں وہی ملا جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے لیفٹ نیٹ گورنر ایڈمیسٹریشن سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے اپنے مطالبات کو حل کرنے کا ایک بار پھر سوال کھڑا کیا پانچ مہینے سے ہماری تنخہ نہیں ہے ہمارے کنسولیڈیٹڈ ریورز ہیں جنہوں نے دن رات محنت کی پچھلے دس دس گیرہ گیرہ سال سے وہ ابھی تک پکے نہیں ہو رہے ہیں ان کے ریگولاریزیشن کا مسئلہ ہے ہمارے ملازمین یہاں سے ریٹیر ہو گئے پچھلے دو سال سے ان کو کوئی ایک پھوٹی کوڈی نہیں ملی ہے ہم سرکار سے کہنا چاہتے ہیں ہم ٹک راب نہیں چاہتے ہیں لیکن آپ ہمیں مجبور کر رہے ہوئے تو آٹھ تاریخوں ہم پھر سے جلسہ کریں گے ایک ریلی ہوگی جمعوں میں بھی سرنگر میں بھی نو تاریخوں کالا دیوس منائیں گے ہم بلیک ڈے منائیں گے تمام امارتوں پہ آٹی سی کے کالے جنڈے ہوں گے تمام بسوں پہ کالے جنڈے ہوں گے اور ملازمین سائلنٹ پروٹسٹ کریں گے اس کے بعد میں دس اور گیرہ تاریخ اور دو دنوں کی ہرتال ہوگی اگر اس کے بعد بھی سرکار نے کوئی معاملہ تائی نہیں کیا تو سارے ملازمیوں کے ساتھ مشورہ کر کے شاید ہم پھر انڈیپنٹ سے ٹریک بھی جا سکتے ہیں ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں جمع کشمیر میں ایک ایسے موضوع کی طرف جس موضوع کے بارے میں آپ کا جاننا انتہائی لازمی ہے ضروری ہے جس طرح اخبار میں ایڈیٹوریل آتا ہے اور کافی الفاظوں کا استعمال تراش تراش کر کیا جاتا ہے ٹیلیویجن کی اپنی عادت ہے اور انفراجت ہماری الگ ہے ہم نے ایک سیریز شروع کری جس میں ہم نے رہبری جنگلات کاجوال لیبرز، آرزی ملازمین کنٹریکچول، نیڈ بیسز اور باقی ملازمین کے بارے میں سرکار کو وقتن فوقتن آگاہ کریں گے کہ یہ لوگ سڑکوں پہ آنے پہ مجبور کیوں ہیں آج کے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں جمع کشمیر میں سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی ناظر جمع کشمیر کو سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ادبار سے انتہائی اہمیت کا حامل مانا جاتا ہے عبدالمجید کاکرو سے لے کر عابد نبی، پرویز، رسول سے لے کر سمیع اللہ، بلکی سمیر سے لے کر تجم الاسلام تک نجانے کتنے کھلاڑیوں نے ملک کا نام روشن کر دیا جمع کشمیر کا تو کیا ہی تھا لیکن ایک سکیم کے تحت رہبری کھیل سکیم کے تحت جمع کشمیر کے ہمارے فوٹبالرز کریکیٹرز، والی بال، ہاکی اور آبی کھیلوں کے ساتھ وابستہ یعنی وارٹسپورٹس ونٹر سپورٹس یعنی جس کو ہم سیکنگ وغیرہ آئیس سکیٹنگ وغیرہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کافی زیادہ خلاڑی وابستہ ہے اس کے بعد سابق سرکار نے محبوب مفتی اور مفتی محمد سعید کی سرکار نے اس وقت فیصلہ کیا کہ جمع کشمیر رہبری کھیل تائنات کیا جائیں جنگلات اور اس کے بعد رہبری سہت کے ساتھ ساتھ رہبری زراعت یہ کافی سکیمہ تھی رہبر ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرے جو آپ کو راستہ دکھائے کس طرف کرنا ہے وہ ایک 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 سپورٹ ہوتا ہے جو باقی ٹیم کو لیڈ کرتا ہے نہ کی وہ ماہا نہ اجرت کے لئے اور اپنی انڈیجویلٹی کو بیٹر کرنے کے لئے آرڈر کو موڈیفائی کرنے کے لئے پروٹسٹ کرے وہ رہبر ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ انگیجڈ کہہ سکتے ہیں اس کو ہیلت انگیجڈ ہیلت ورکر اس کو کہہ سکتے ہیں زراعت ورکر اس کو کہہ سکتے ہیں ناظرین کھیل کود میں جمع کشمیر اشفاق مہراج فٹوال میں اور اسی طرح سے باقی سپورٹس ڈسپلن میں ہم نے کئی ستارے پیدا کیے لیکن کے بعد اس سکیم کا ذکر کرنا اس لئے ضروری ہے کہ جمع کشمیر میں جب کھیل انڈیا دوم ہوا اور جب کرن ریجو یہاں آئے جب لیفٹنین گورنل کی موجود گی تھی تو مجھے اعتماد تھا بروسہ تھا شاید رہبر کھیل سے واپستہ جتنے بھی یوتھ ہیں ان کو شاید ایک بڑی سوگات مل سکتی ہے لیکن ہاتھ کچھ نہیں لگا اس کے بعد یہ جو ملازمی لگے ہیں یہ پروفیشنل کوچس ہیں نائس کی ڈگری ان کے پاس ہے جو پٹیالہ میں بڑی تپش والی گرمی میں انہوں نے تین سال کا کورس کیا ہوتا ہے اسی طرح سے مارشل آٹ میں کافی زیادہ ستارے ہیں اور کافی سپورٹس ڈیسپلنس ہیں اگر ہم نام لینے بیٹھیں گے تو بھی ناراض ہو جائیں گے سو لوگ تجمل آپ نے ہمارا نام نہیں لیا لہذا میں تھوڑے گینے چونے نام لوں گا جتنے مجھے اس وقت زبان یاد آئیں گے اس کے بعد ان دپارٹمنٹ کو انگیج کیا ان کی سرویسز کو یوٹرلائز کیا لیکن ان کے آرڈر کو ابھی تک موڈیفائی نہیں کیا کہ رہبری کھیل نائیس کوچ ہونے کے بعد دپارٹمنٹ یوٹسن سپورٹس میں انگیج ہوتا ہے وہ پانچ ہزار کا کیا کرے گا وہ پانچ ہزار وہ گھر لے جائے گا یا موٹر سیکل کی جو ماہنا آپ کی ایم آئی برنی ہے اس کو ادا کرے گا وہ بچے کی سکول بھی دے گا یا اپنے اخراجات خرش کرے گا بیرکیپ یہ انتہائی اہم ڈپارٹمنٹ ہے جس وقت پرائم سٹر نے بھی خود کہا کہ جمع کشمیر سپورٹس کے ادبار سے بڑا اہم ہے ایل جی نے خود کہا منوی سنہ جی نے کہ جمع کشمیر سپورٹس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اسی طرح سے جب آپ مارسل آٹ کی بات کرتے ہیں تو منگو ترہ ہمارے پاس جمع کے بڑے انتہائی ہونہار کوچ ہمارے پاس موجود ہیں لیکن رہبر کھیل تائناتی کا مطلب ہے کہ آپ نے کھیل کے لئے رہبر بننا ہے کیپٹین بننا ہے لیڈر بننا ہے اب امید کرتے ہیں کہ ان لیڈر اس کا جو تقاضہ ہے جو ان کے پروٹوکال کے حساب سے ان کو اپنا حق ملنا چاہے تھا وہ بہت زیادہ سرکار پورا کرے گی ورنہ ہم بھی کہیں گے کہ جمع کشمیر میں ان کھلاڑیوں نے اپنا اچھا وقت کرکٹ کو دیا والی بال کبرڈی کھوکو فوٹ بال باقی ٹیم کو دیا لیکن اس کے بعد کوچنگ میں نے والم آئے این آئیس کی ڈگری مکمل کی لیکن اس کے بعد یہ بڑے نام سے تو جانے جاتے ہیں لیکن اجرت کم ہے تنکہ کم ہے ہماری اولین فرصت میں جمع کشمیر کے سرکار سے اپیل ہوگی کہ باقی ڈپارٹمنٹ کے طرز پر رہبری کھیل جو تائنات ہوئے ہیں انہیں رہبری کا کوئی نہ کوئی حق ادا کیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ رپورٹ تجمل کے ساتھ ناظرین اب آخری خبر کا روح کرتے ہیں ہی کے رائے دہی کا استعمال لوگ کرتے ہیں انتخابات میں اور اپنی زبان کا استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کتنی آزادی کی ضرورت ہے اس زمن میں نیشنل کانفرنس کے سینے ڈیڈر علی محمد ساغر نے موجودہ صورتحال میں ڈیمکریسی کے ہو رہتے اس معاملے میں اپنی رائے رکھی ہے آپ کو یہ سنواتے ہیں اور اس کے بعد چند صحفی ہیں جنہوں نے اپنی رائے کچھ اس طرح سے پیش کی ہے ہماری جو ذاتی اپنی نے وہ تو ہم وقتاً فوقتاً کہتے ہیں جو ہیومن رائٹس کا جو مسئلہ آ جاتا ہے جہاں تک نیشنل انٹرنیشنل لیول کا ہے وہاں تو ملکی سطح پہ ہندوستان کا جو حکومت ہے ان کو اس کا جعب دینا چاہیے آپ گند کے بلووتے پہ کسی اور بلووتے پہ لوگوں کو طاقتے بلووتے نہیں دبا سکتے ہیں ہر کسی کے آواز سنی ہے اور کوئی راستہ نکلے گا ملک کے جو لیڈران ہیں ان کو سننا چاہے جمعہ کشمی کے لوگوں کو ہر فرقے کے ہر طبقے کے لوگوں کو تاکہ صحیح خالت معلوم ہو لوگوں کے مسائل کے امبار ہیں اس وقت پچھلے دو سال سے پسے جا رہے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے نو جوان انورسٹیوں اور کالجوں سے نکل کر ہزاروں کی تعداد میں بے کار ہے بے روزگار ہے چاہ پورت کلاس نوکری کا ایڈورٹیزمنٹ ہوا سات لاکھ لوگ انہیں انتہام دے دیا یہ ایک تماشا ہے یہ ایک تماشا ہے سرکار کے چہرے پہ ایک کوششن مارک ہے ان کے کہنی اور کتنی میں جو ان کا فرق ہے کہ لوگ کتنے مائوس ہیں کتنے مشکلات میں ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے ٹی ویوں پہ میٹنگیں دکھائی جا رہے ہیں لیکن بنیادی سطح پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے لوگوں کی جو شکایت ہیں جس طرح ایک کیس لیا تھا اس گورنمنٹ میں ہم نے ویلکم کیا تھا جب جو فیک انکاونٹر کیا گیا شپین میں راجوری کے جو بچے تھے تو پھر اس کے بعد کاروائی نہیں آئی سامنے تو ان کا کام ہے گورنمنٹ آم انڈیا کا کام ہے فرد منشری کا کام ہے وہ دیکھے کہ ہندوستان کو اگر کرٹسزم کیا جاتا ہے اس سلسلے میں ان کی کیا کاروائی کرنے ہیں اور کشمیر کے بارے میں ہماری جماعت آواز اٹھاتی ہے اور آواز اٹھاتی رہے گی تاکہ ایک انریبل سلیشن نکالا جائے دونوں ملکوں کے درمیان یہاں کے جو قائدین ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے بات کی جائے ایک خون خرابہ راستہ لوگوں کو مار کے یا لوگوں کو جیلوں میں بند رکھے آپ کچھ نہیں پا سکتے ہیں اس بات کو میں مانتا ہوں کہ ان کی رپورٹ بہت حد تک صحیح ہے بہت ایسے حالات واقعت ہوئے اگر ہم یہاں پہ بات کرے یہاں پہ دفعہ تین سو ستر اور تین تیس اے کے بعد جو حالات یہاں پہ وادی کشمیر میں ہوئے وہ حالات اس بات کی اکاسی کرتے ہیں کہ یہاں کی آواز جو ہے وہ آہستہ آہستہ دھگ گئی وجوہات یہی ہے کہ ایک خوب سا تاری رہتا ہے یہاں یہاں وادی کشمیر میں لوگوں کو توجی توجی کو ہم نے چاہا کہ اس کو واپس فرہم کی جائے اس کی سہولیات واپس فرہم کی جائے لیکن ایسا ہے کہ اتنا کہنے کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کم سے کم ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرا اس پہ کوئی گوڑ نہیں ہوا یہ دیکھنا تھا کہ اگر عام لوگ نہیں ایک سٹوڈنٹ نے کیسا سفر کیا اسی بات پہ اسی کو اگر ہم موضوع بحض بنائے کہ سٹوڈنٹس کو کتنا نقصان ہوا لیکن اس بات پہ بھی گوڑ نہیں کیا گیا آواز جب تک آپ دھبانے کی کوشش کریں گے تو ایک ٹائم آتا ہے یہ اوبرتی ہے اور جب برداشت کے باہر ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں ناظرین یہ تھی کچھ اہم بات ہے اور جن کے بارے میں ہمارا جاننا بڑا لازمی تھا اب پی ایش سی نوگام کا روح کرتے ہیں ہمارے ساتھی فردوس نجار کے مطابق پبلک ہیلس سنٹر جو ہے وہ نوگام ہے جو کہ شہر سنگر کے بالکل نزدیک میں پڑتا ہے لیکن میشن رہے ہیں اس لیول کے نہیں ہیں وہ تقریباً فانکشنل نہیں ہے سٹاف یہاں پہ موجود ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کو کافی دکنتوں کا سامنا ہے نوگام کے لئے نہ صرف آپ کو کنی پورا پہرو باگی مہتاب راول پورا اور آس پاس کے علاقے اس سنٹر کا روح کر سکتے تھے لیکن دستیاب نہ ہونے کے وجہ سے یہاں پیسہ جو لگا ہے وہ ضائع ہونے کی طرف جا رہا ہے اس لیے فوری طور پر اس علاقے کا بھی رخ کیا جائے تو ناظرین اسی کے ساتھ گراؤنڈ رپورٹ میں آج کا شمارہ مکمل ہوا اس وعدے کے ساتھ کہ ملاقات ہوگی کال شام سارے چھے بجے جمع کشمیر کے تمام حالات و واقعات کے ساتھ جب تک کے لئے اپنے میزبان اور نیوز ایڈیٹر تجمل کو جیجے اجازت اللہ حافظ